ہیلو دوستوں نمسکار بہت بہت سواگتے ہیں آپ سبی کا دموم کلاسز میں اور آج ہم ادیان کریں گے اتیاز کے تو فورٹی کیوشن کے بارے میں اور اس ویڈیو میں پتا چلے گا کہ ہم اتیاز کو کتنی بخوبی سے پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اتیاز میں آج ہم سکندر کا جو مکہ ید ہے اس کے بارے میں ادیان کریں گے اجین کا رفار پراتین نام ویشو کا پراتین گھن تنتر کش کے دورہ ستافت کیا گیا موسٹ امپورٹنٹ کیوشن رہے گا کیوشن نمبر تھرڈ یہ کیوشن ہے کافی بار پوچھا جاتا ہے اور شروعات کرتے ہیں آج کے سیسن کی اور پہلا کیوشن رکھا گیا ہے آج ہم ادیان کریں گے فورٹی کیوشن اور آپ کے کتنے صحیح ہو پاتے ہیں آپ کمنٹ بوکس میں ضرور لکھیں کہ یہ کیوشن ہمیں آتے تھے یہ نہیں آتے تھے پہلا کیوشن ہے کہ سیوازی کے اسٹ فردان جو سدس یا ویدیشی معاملوں کی دیکھ ریک کرتا تھا اسے کیا کہا جاتا تھا جو سیوازی کے اسٹ فردان تھے جس میں آٹھ سدس یا چونے گئے تھے الگ الگ شیطر میں الگ الگ سدس یا کو سونپا گیا پر باہر تھا اس میں جو ویدیش کا جو معاملے تھے ان کی دیکھ ریک کرنے والا جو ویقتی تھا اسے سومنت کا جاتا تھا سومنت کا جاتا تھا ویدیشی جو معاملوں کی دیکھ ریک کرتا تھا یہ کیوشن آپ کو کیسا لگا کمنٹ بوکس میں ضرور لکھیں اسے کے ساتھ اگلا کیوشن ہے مراتھا ساسن میں سر اے نوبت کا کیا عرث ہے سر اے نوبت کا کیا عرث ہے آپ کو یہ ضرور ضرور بتانا ہے اور یہ کیوشن آنسر تو ملے گا لیکن اسی کے ساتھ آپ کو کیا پتا تھا کہ سر اے نوبت کسے کہا جاتا تھا تو مراتھا سامراج میں یہ جو سینہ پتی ہوتا تھا کون ہوتا تھا سینہ پتی کو کہا جاتا تھا سر اے نوبت کیا آپ نے یہ کیوشن پہلے پڑھا ہے اگر پڑا ہے تو کمنٹ بوکس میں ضرور لکھیں نہیں پڑا ہے تو آپ ایک لائک شیئر ضرور کریں نیکس جو اگلا کیشن ہے کیشن نمبر تھرڈ ہے کہ مراتھا سامراج مراتھا سردار تھا سترہ سو ٹھاؤن سے اونسٹھ میں پنجاب پرویجے پرابت کی تو مراتھا سرداروں کے دورہ سترہ سو ٹھاؤن سے اونسٹھ کے مددے جو پنجاب پرویجے پرابت کی گئی تو یہ ویکتی کون تھے تو یہ رگوناتھ راو تھے کون تھے رگوناتھ راو نے پنجاب پر ایٹک کیا تھا سترہ سو ٹھاؤن اونسٹھ میں اور کافی امپورٹنٹ یہ کیشن رہے گا اگلا جو کیشن رہے گا اس سے پہلے ڈسکس کریں گے یہ جو لشینٹ کی جو سیریز چل رہی ہے اس میں پانچ ہزار پرسنوں کو ایڈ کیا گئے ہیں اور اب تک دو ویڈیو اپلوڈ کیے جا چکے ہیں اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو ضرور دیکھیں اسی کے ساتھ یہ جو نرنتر سیریز ہے یہ آپ کو کم سے کم ایک دو وار ریپیٹ کرنی چاہیے اگلا کیشن ہے موسٹ امپورٹنٹ وہ ہے کس مراتہ سردار نے سینہ کا گھٹن یوروپیہ دھنگ سے کیا تھا اور موسٹ امپورٹنٹ سبھی کیشن رہیں گے کیونکہ یہ کیشن کئی بار پوچھے جاتے ہیں کہ یوروپیہ گھٹ پدتی جو دھنگ تھا اسے کس مراتہ سردار نے اپنی سینہ کو گھٹت کیا تھا کہ آنسر رہے گا مہداجی سندیا کون ہے مہداجی سندیا کے دورا جو یوروپیہ گھٹن تھا یوروپیہ سینہوں کا جو گھٹن کیا جاتا تھا اور اب آپ سے یہ پوچھا جائے کہ یوروپیہ کون تھے یوروپیوں کے بات کرے تو ڈچ تھے انگریز تھے فرانسیسی تھے اور کئی جو یوروپی آئے تھے جسے ہم کہتے ہیں واسکوڈگام آئے تھے جو کی پرتگال کے نوازی تھے جو کی یوروپیان تھے تو مہداجی سندیا نے یوروپیہ ڈھنگ سے سینہ کو گھٹت کیا تھا اگلا موسٹ امپورٹنٹ کیوشن ہے کہ سیوازی کا جنم کہا ہوا تھا کافی بار پوچھا گیا ایک کیوشن ہے کہ سیوازی کا جنم کہا ہوا رائٹ آنسر کے بارے میں دھن کرے تو سیونیر کے قلعے میں کون سے قلعے میں سیونیر کے قلعے میں سیوازی مہاراج کا جنم ہوا تھا اور یہ مراتھا سامراج کے مہان اقساسک بنے تھے کس بھاسا میں کو سیوازی نے اپنے دربار میں لاغو کیا موسٹ امپورٹنٹ یہ بھی کیوشن ہے کہ سیوازی کی جو دربار تھا اس میں کس بھاسا کو لاغو کیا گیا تو رائٹ آنسر رہے گا مراتھی بھاسا کو مراتھا سردار تھے اس لئے مراتھی بھاسا کو امپورٹنس دیتے تھے اس لئے انہوں نے مراتھی بھاسا کو اپنے دربار میں لاغو کیا تھا سیوازی سے لڑنے کے لئے جے سنگھ کو کن کو جے سنگھ کو کس مغل ساسک نے بیجا تھا تو جے سنگھ کو بیجا تھا اورنگ جیب نے کنوں نے بیجا تھا اورنگ جیب نے بیجا تھا جے سنگھ کو سیوازی سے لڑنے کے لئے اگلا کیشن ہے کہ سیوازی کا رجعبی سے کب ہوا اور موسٹ امپورٹنٹ یہ بکشن سولہ سو چوہتر میں ہوا تھا سیوازی کا رجعبی سے کب ہوا تھا سولہ سو چوہتر میں ہوا تھا اسے کے ساتھ ہم نے دیکھا رگوناتھ راو اور ان کے بعد جو ساسک بنے تھے وہ رگوناتھ راو تھے رگوناتھ راو نے سترہ سو ستاؤن سے سوری اٹھاؤن سے انسٹھ کے مدے پنزاب پرٹیک کیا تھا یہ ہم نے پڑھا سیوازی کی آئی کا مکہ سادن کیا تھا تو چوتھ جو چوتھ کر تھا یہ چوتھ کر کیا تھا اس کے بارے میں دھن کریں تو یہ کسی بھی سامراج پرٹیک کرتے ہیں اس سے پہلے وہ جو ساسک ہوتا تھا مان لیجیے انہوں نے میوارڈ پر اٹیک کیا ہے میوارڈ کو ہم بلی باتی جانتے ہیں کہ دکشنی راجستان کا جو چھتر ہے اسے میوارڈ کہا جاتا ہے اور میوارڈ پر جب بھی اٹیک کریں گے اس سے پہلے میوارڈ کے ساسک کو ایک بار ضرور کہیں گے کہ آپ ہمیں چوتھ کر دے دیجیے اور ہم اٹیک نہیں کریں گے اب چوتھ کر کیا ہوتا تھا جو ساسک ہوتا تھا جہاں کسی بھی چھتر کا وہاں کے ایک شیطر کا جو ساسک ہوتا تھا اس کے جو آئے ہوتی تھی وارسک آئے کا ایک بٹا چار آپ ہمیں دے دیجیے یعنی پچیس پرسنٹ بھگتان آپ پرتیورش ہمارے ہمیں کرتے رہی ہیں ہم کسی برپاہر کا آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے یہ تھا چوتھ کر تو سیواجی کا آئے کا مکہ زادن تھا چوتھ اسی کے ساتھ اگلا جو کیشن ہے کہ جلکی کی سندھی کس کس کے مدے ہوئی کافی بار یہ کیشن ریپیٹ ہوتا ہے کہ جلکی کی جو سندھی تھی کن کن کے مدے ہوئی تو ہیدر آباد کے نظام بالا جی راو باجی راو کے مدے ہیدر آباد کے جتنے بھی ساسک ہوتے تھے انہیں نظام ہی کھا جاتا تھا کیا کھا جاتا تھا نظام کھا جاتا تھا اور بالا جی راو جو باجی راو تھے کافی یہ مہتوپن رہے تھے مراتح سامراجے میں بالا جی باجی راو اور ان دونوں کے مدے جو سندھی ہوئی تھی وہ جلکی کی سندھی ہوئی تھی نیکسٹ اگلا کیشن ہے کھیڑا کا یود کب ہوا تو کھیڑا کا یود سترہ سو سات میں ہوا تھا پال کھیڑا کا یود کب ہوا تو یہ سترہ سو اٹھائیس میں ہوا تھا مغد کے سب سے پراشین ونس کا سنستاپک کون تھا تو کون تھا سب سے پراشین مغد کا جو ونس تھا اس کے پراشین سنستاپک تھے وردرت کون تھے وردرت تھے مغد کے سب سے پراتین ونس کے سنسطہ پر بمبی سار کا سمندھ کس ونس سے تھا تو بمبی سار یہ ہریک ونس سے تھے کس ونس سے تھے ہریک ونس سے تھے ایک ہم پڑھتے ہیں بندو سار بندو سار اور بمبی سار یہ جو بندو سار ہے یہ موری ونس سے ہیں کس ونس سے ہیں موری ونس سے ہیں بندو سار بات کرے بمبی سار کی تو یہ ہے ہریک ونس سے نیکسٹ اگلا جو کیوشن ہے ہے کہ ہر ایک ونس میں کس ساسک کو کنک کا جاتا تھا کنک اجات سترو کو کاجاتا تھا اور ایسے سی میں یہ کشن کافی بار پوچھا جاتا ہے کہ ہر ایک ونس کے کس ساسک کو کنک کا جاتا تھا تو یہ کنک کا جاتا تھا اجات سترو کو نیکس رگلا کشن ہے کہ کس ساسک نے گنگا وے سوم ندیوں پر پاٹلی پتر نامک نگر کی ستھاپنا کی تو یہ ادین تھے کون تھے ادین تھے ادین نے پاٹلی پتر سیر برسایا پاٹلی پتر اور یہ کن ندیوں کے سنگم پر برسایا تو یہ گنگا وے سون ندیوں کے سنگم پر برسایا یہ کافی بار پوچھا جاتا ہے کہ پاٹلی پتر کن ندیوں کے سنگم پر برساوا تھا تو یہ گنگا وے سون ندی کے سنگم پر کس نے بسایا تھا تو یہ ادین نے بسایا تھا سکندر امہان کی مرتیو کہاں بیبلون ایراک اکشتر ہے بیبلون میں ہوئی تھی سکندر مہان کی مرتیو اور یہ 323 عیسیٰ پرو میں ہوئی تھی اس کے بعد نیکسٹ ایدن کریں تو سکندر مہان نے بھارت پر آکرمن کب کیا تو یہ کافی بار امپورٹنٹ پوچھا جاتا ہے موسٹ امپورٹنٹ لگا لیجئے اس کیشن کو کہ سکندر مہان نے بھارت پر آکرمن کب کیا تو یہ 326 عیسیٰ پرو کیا تھا 323 عیسیٰ پرو میں بیبلون ایراک میں ان کی مرتیو ہو گئی اور تین ورش بعد کب سے بھارت پر آکرمن کرنے کے تین ورش بعد یہ بیبلون میں سکندر مہان کی مرتیو ہو جاتی ہے نیکسٹ اگلہ کیشن ہے کہ سکندر کا مکھے ید کس نام سے جرنے جاتا ہے تو یہ بھی آپ موسٹ امپورٹنٹ رکھئے سکندر کا جو مکھے ید ہے کون سا ید مکھے ید سکندر نے کافی سارے ید لڑے تھے پرو وشو کو جیت لیا تھا لیکن ایک ید ہے یہ مکھے ید رہا تھا اور یہ ید تھا ہائیڈے سپیچ کون سا ہائیڈے سپیچ ید ہے یہ جیلم کا ید ہے جیلم ندی کے پار لڑا گیا ید تھا اور یہ ید رہا تھا سب سے موسٹ امپورٹنٹ مکھے یدوں کی سچی میں یہ آتا ہے ہائیڈے سپیچ کا ید جیلم کا ید کہا جاتا ہے سکندر کے ید کا کیا مہتوت ہے سکندر کے ید کے مہتو کے بارے میں عدیان کرے تو یوروپ سے بھارت کے لیے تھل مارک کھلا یوروپین جو تھے ان کو آنے کا جو راستہ ملا تھا وہ تھل مارک کے ذریعے ملا تھا سکندر کے وجہ سے بھارت میں یوروپین ہے یہ سکندر کے قرن ہی تھل مارک سے آ سکتے تھے کیونکہ اس میں انہوں نے راستہ کھول دیا تھا بھارت میں سکندر کا مکھے ید کس کے ساتھ ہوا تو بھارت میں پورش کے ساتھ ہوا تھا سکندر کا مکھید اور اس میں پورس کی ہوتی ہے ہار نیکس اگلا کیشن ہے کہ پالی گرنٹوں میں گاؤں کے مکھیا کو کیا کہا جاتا تھا پالی جو گرنٹ تھے پالی بھاسا کے جو گرنٹ تھے ان میں مکھیے کو کیا کہا جاتا تھا گاؤں کے مکھیے کو بوجک کھا جاتا تھا اور آج کا یہ بھی مست امپورڈنٹ اگلا کیشن ہے کہ اجین کا پراشین نام کیا تھا ایس ایسی اسی پرکار کے ایکشن پوچھتی ہے کہ اجین کا پراشید نام تو یہ اونتی کا تھا نیکسٹ اگلا اکیشن ہے کہ نند ونس کا سنستحفہ کون تھا تو یہ مہا پدم نند کون تھے مہا پدم نند ہے یہ نند ونس کے پرطابی ساسکتے ہیں انہوں نے نند ونس کی ستھاپنا کی تھی اور نند ونس کے انتیم جو ساسکتے ہیں ان کے بارے میں بھی حدیان کریں گے پراشین بھارت میں پہلا ویدیش یا کرمنکن کے دوارہ کیا گیا تو پراشین بھارت میں کس بھارت میں پراشین بھارت میں بھارت کے جو اتحاس ہے ان کے کئی بھاگوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہیں اب پوچھا گیا ہے کہ پراشین بھارت میں پہلا ویدیش یا کرمنکن تو یہ کس کے دوارہ کیا گیا آج کا یہ کیشن آپ کے لئے رہے گا اگلا کیشن ہے مگد کی پرطم راجدانی کون سی تھی تو یہ گریو ریج راجگرے تھی جسے راجگرے کا جاتا تھا یہ مگد کی سب سے پراشین راجدانی تھی نیکسٹ اگلا کیشن ہے کہ کس ساسک نے سر اور پرطم پارٹلی پتر کو اپنی راجدانی بنایا تو یہ ادن نے بنایا تھا پارٹلی پتر کو راجدانی اور ادن نے بسایا تھا پارٹلی پتر گنگا ہوئے سوم ندی کے کنارے یہ جو پچیس نمبر کیشن ہے اس کا آنسر آپ کو کمنٹ بوکس میں دینا ہے کہ پراشین بھارت میں پہلا ویدیش یا کرمن کن کے دورہ کیا گیا اگر آپ کو پتا ہے تو بھی بتانا اور نہیں پتا ہے پھر بھی کہنا کہ سر ہمیں پتا نہیں ہے اور اگلا جوالو کیشن رہے گا آج کا موسٹ Импورٹنٹ سولہ ماجن پتوں میں سوچی میں اور سولہ ماجن پت مجھے ان کی سوچی میں کس میں ہے تو یہ انگو تر نکائے میں سولہ ماجن پت پڑتے ہیں کہ ماجن پتوں کی سنکھیں کتنی تھی تو سولہ تھی اور یہ کس سوچی میں لکھا گیا ہے تو یہ انگو تر نکائے جو گرنت ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ ماجن پت مجھے مگد کا کون سا سا سکت سکندر کا سمکالین تھا مگد کا کون سا سکت دھناند سکندر کا سمکالین تھا کس کے سمکالین تھا سکندر کے سمکالین تھا اگلا خوشن ہے کہ پرثم ایرانی ساسک جس نے بھارت کے کچھ باگ کو ادھین کر لیا تھا تو وہ کون تھے تو وہ ڈیریس تھے ڈیریس نے بھارت کے کئی شطر کو اپنے ادھین کر لیا تھا اور یہ ایران کے پرثم ساسک تھے اسی کے ساتھ اگلا خوشن ہے کہ نند ونس کے انتیم سمرات کون تھے تو یہ دھنانن تھے اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی ستھاپنا کن کے دورہ کی گئی تو یہ مہا پدم نند کے دورہ کی گئی اگلا خوشن ہے کہ بھارت میں مدرہ کا پرچلن کب ہوا تو مدرہ جسے ہم روپیہ کہتے ہیں روپیہ ایک مدرہ کا پرکار ہے مدرہیں کئی پرکار کی ہوتی ہے تو یہ چھت سوئی سواپروو میں ہوا تھا مدرہ کا پرچار اگلا خوشن ہے کہ کس ساسک نے اونتی کو زیت کر مگد کا ہشہ بنا لیا تھا اونتی کا جو کشتر تھا اس کو زیت کر مگد کے اندر سمیلیت کرنے والا جو ساسک تھا یہ سیسو ناگ تھے کون تھے سیسو ناگ تھے اور نیکسٹ اگلا خوشن پر ادھین کرے تو چوتیس نمبر جو خوشن ہے کہ چھتی سادی میں بھارت کے سب سے ستی سالی ساسک کون تھا تو یہ مگد تھا مگد کئی شطر پر اپنا ادھخار رکھتا تھا اور یہ چھتی ستابدی کی گھٹنا ہے سب سے ستی سالی ساسک تھا مگد کس ساسک کو سونیا یعنی نیمت ویستھائی سینہ رکھنے والا کہا جاتا ہے اور نیمت ویستھائی سینہ رکھنے والے جو کہا جاتے ہیں یہ سونیا کہا جاتا ہے تو یہ بیمبی سار کو کہا جاتا ہے گری پتی کا ارث کیا ہوتا ہے تو دھنی کسان ہوتا ہے گری پتی کا ارث کس ساسک نے راج روحن کے لیے اپنے پتا کی ہتیا تھا بعد میں اپنے پتر دوارہ مارا گیا تو ازاد سترو ہے اس نے راج کے لیے اپنے پتا کی ہتیا کر دی اور انہی کے پتر کے دوارہ ان کی ہتیا کی گئی ویشو کا پر تھم گنتن ترکیس کے دوارہ کہاں ستافیت کیا گیا کافی امپورٹنٹ اور آج کا ویری ویری موسٹ امپورٹنٹ کس نے رہے گا ویشو کا پر تھم گنتن ترکیس کے دوارہ ستافیت کیا گیا تو یہ لچوی ونس کے دوارہ ستافیت کیا گیا اور لچوی کے جو ونسس تھے یہ ویسالی پر اپنا عدھکار رکھتے تھے مہاجن پدوں کا ادھے کب ہوا تو چھٹی ستابدی میں مہاجن پدوں کا ادھے ہوا اگلا خوشن ہے کہ کس گرنت جین گرنت میں سولہ مہاجن پدوں کا ورنن ہے تو ہم نے پڑھا انگو تر نکائے سے تھوڑا الگ ہے انگو تر نکائے میں سولہ مہاجن پدوں کے بارے میں لکھا تو گیا ہے لیکن جین گرنت میں سولہ مہاجن پدوں کے بارے میں تھوڑا الگ سے وسترت کیا گیا ہے تو یہ بھگوطی ست میں کیا گیا ہے کس میں بھگوطی ست جو کی جین دھرم کا ایک پرمک گرنت ہے آج کا ویڈیو یہیں سمات کرتے ہیں ویڈیو ابر آپ کو اچھا لگے تو پلیز لائک سیئر اینڈ سبسکرائب مائے چینل تھنک یو have a nice day